اسلام علیکم ڈیئرز پارنٹس ویڈیو آج ہمارے جو ٹاپک ہے ٹاپک نیبر فور ہیومن رائٹس ان اسلام یہ آپ کا پی اے میں اسلام سٹیڈیز کا ٹاپک ہے ٹاپک ہے اسلام ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ہیومنز کو کیا کیا رائٹ اسلام پروائید کرتا ہے آج ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے جو رائٹ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ ہے رائٹ آف لائف رائٹ آف لائف میں سب سے پہلے اگر آپ امپورٹنس جاننا چاہیں اسلام کے ذریعے سے یا اسلام کیا کہتا ہے سو ایک حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک انسان کے جان بچائی تو آپ کو ساری انسانیت کے جان بچانے کا عجر ملے گا اور اگر آپ نے ایک انسان کے جان لی تو آپ کو ساری انسانیت کے قتل کا جو ہے وہ آپ کا پنشمنٹ جو ہے وہ آپ کی لکھی جائے گی تو رائٹ آف لائف جو ہے ہیومن کو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے ذریعے جو ہے وہ بتایا ہے کہ لائف کی جو ہے وہ کیا امپورٹنس ہے اور رائٹ آف لائف دیا ہے اور رائٹ آف لائف میں آپ یہ رسکرائب مطلب کہ ایسے سمجھ سکتے ہو کہ عرب کے دور میں لڑکیوں کو زندہ درگو اور دفن کر دیا جاتا تھا اور مطلب کہ جس کو بھی مارنا چاہیں قبائل کے حساب سے مار دیتے تھے تو یہ جو ہے اس دور میں تھا سو اس سے ہم یہ انجازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی جو لائف ہے وہ لینا بھی جو ہے وہ منا ہے پھر آتے ہیں ہم نیکس رائٹ پہ جو اسلام ہمیں پروائیڈ کرتا ہے وہ ہے رائٹ تو فریدم آف تھارٹ کہ آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہو آپ کو اس چیز کی آزادی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ ایکسپریشنز ہیں ایکسپریس کرنا چاہوے اپنی فیلنگز کو تو وہ بھی کر سکتے ہیں اسلام جو ہے باقائیگی سے انکریش کرتا ہے فری تھنکنگ کو اور ایکسچینج آف آئیڈیاز کو اور پروہیبٹ کرتا ہے اپنا بلیف جو ہے وہ کسی اور پر تھوک نہیں سکتے جس میں بھی یہ جب بھی کلمہ پڑھا جاتا ہے تو ان سے یہ گواہی لی جاتی ہے کہ آپ دل سے مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ان کو زبردستی جبر سے اسلام قبول نہیں کرائے جاتا تو یہ جو آج کل کی چیزیں چل رہی ہیں جن میں ہے کہ زبردستی اسلام قبول کروائیں تو یہ جو ہے وہ اسلام قبول کروانا صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے پھر نیکسٹ ہم چلتے ہیں سیکنڈ رائٹ پر ہمارا جو ہے وہ ہے رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن ہر کسی کو اپنا ریلیجن جو ہے وہ پریکٹس کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ فورس فلی آپ اسلام کو فولو کریں تو اسلام ریکنائزز the right of individuals to choose and practice their own religion تو تب ہی اسلام میں جو ہے وہ باقیتگی سے گواہی لی جاتی ہے کہ آپ دل سے راضی ہوئے یا نہیں ہیں پھر ہے ہمارا فورس رائٹ to equal treatment ایکوالی سب کو treat کرنا یہ جو ہے اسلام کا main جو ہے وہ right ہے اور اسی بیس پہ بہت زیادہ for example justice بھی جو ہے وہ اسی بیس پہ کیا جاتا ہے اور جو اللہ تعالی بھی جو ہے وہ equality اور ان چیزوں پہ base کر کے ڈیل کرتے ہیں اپنے بندوں سے اسلام prohibits discrimination based on race gender religion or nationality and emphasizes the equal worth and dignity of all human beings مزید اس کو explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم next right پہ چلتے ہیں ہمارا fifth right جو ہے اسلام جو دیتا ہے right to justice انصاف کا جو right ہے وہ سب کے پاس ہے اور جس کے ساتھ بھی نائنصاف ہوئی ہے تو وہ اپنا مقدمہ کر سکتا ہے پھر ہے کہ اسلام emphasizes the importance of justice and fear treatment and prohibits operation and exploitation اسلام ظلم برداشت کرنے سے بھی منع کرتا ہے کیونکہ اس سے ظالم کو بہت زیادہ وہ ملتی ہے کہ وہ زیادہ ظلم کر سکتا ہے اگر مظلوم کبھی کا بار وہ بھی گنہگار ہو سکتا ہے اس situation کے وہ چپ رہتا ہے اپنے لئے بولتا نہیں ہے پھر the right to education education کا right وہ بھی حسل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت پھر آتا ہے right to privacy اسلام جو اللہ تعالیٰ نے بندی کے لئے right رکھے ہیں بہت سائی چیزیں ایسی ہیں جو right ہو نا چاہیے تو اس میں privacy بھی ایک right ہے privacy اسلام recognizes the right to privacy and prohibit the invasion of personal space without concern مطلب کہ کسی بھی بندے کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ کسی بھی ماملے میں پرسنل چیز میں کسی بھی پرسنل جو بھی ہیں سارے concerns ان میں انٹرفیر کر یہاں تک کہ اگر ہم بھائی بین بھی ہیں تو بھائی بینوں میں سے کسی کو بھی حق نہیں سوائے پیرنٹس کے کیونکہ وہ ان کے بھلائی کے لئے کرتے ہیں تو ان کی چیزوں میں ہار ڈالیں for example bags میں for example copies میں کسی بھی چیز میں کسی کو کوئی رائٹ نہیں تو پرائیویسی کا رائٹ بھی اسلام جو ہے وہ چیز کا بھی رائٹ دیتا ہے اسلام اپسیز ایمپورٹنس of due process and fair trials and prohibits arbitrary detention or punishment these principles are enshrined in اسلام law یہ جو بھی principles ہیں وہ اسلام law میں بتایا گئے ہیں which provides a comprehensive framework for the protection and promotion of human rights in all spheres of life islamic history also replayed with examples of the protection of human rights including the rights of minority women and the oppressed پھر آتا ہے ہمارا status of women اسلام نے عورت کو بہت زیادہ مقام دیا ہے حالانکہ اگر Arabic peninsula میں دیکھا جائے تو عورت کو صرف ایک چیز سنجھ جاتا تھا یا یہ کہوں کہ صرف بیبی کو پروائید کرنے کے مشین سمجھا جاتا تھا مطب کہ وہ ایز ہیومن اس کو کوئی بھی رسپیکٹ نہیں دی جاتے تھی اسلام نے عورت کو باقیدگی سے عزت احترام اور اس کے جو بھی حقوق جو اس کے لیے ہیں وہ جو لیے جو بھی رائٹس ہیں جیسے وائف کے رائٹ ڈاٹر کے رائٹ اور بہن کے رائٹ بیٹی کے رائٹ سارے جو رائٹس ہیں وہ اسلام جو اس نے پروائید کیا عورت کو اسلام ریکرگنائزز رائٹس 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 بہن رائٹس بہن رائٹس بہن رائٹس بہن رائٹس بہن رائٹس رائٹس اور رائٹس رائٹس بہت زیادہ مطلب کی پردے کا حکم دیکھ مزید ان چیزوں میں بہث نہیں کرنا چاہتی یہ اسلام کا ہے تو تھوڑا سا میں سر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے حسپن ہوتے ہیں ان کو قوام بنایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جو ذمہ داری ہے عورت کی وہ ان کے سر پہ ہوتی ہے تو کون کون سی چیزیں ہیں جو عورت کی رائٹ میں آتی ہیں اس کے سٹیٹس میں آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں رائٹ تو بہت زیادہ کم جو ہیں ان میں ہے کہ ایڈوکیشن کا رائٹ صرف مردوں کو دیا جاتا ہے کیونکہ عورت نے کا معنی تو ہے نہیں تو ایڈوکیشن جو ہے وہ عورت کے لیے بھی ویسی ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح سے مرد کے لئے امپورٹنٹ ہے اسلام انکریجز دی ہی ایڈوکیشن او بھوٹ من ومم ان امپورٹنٹ کی نوالیج تو اب وہی حدیث جو میں بہر بہر بتائی وہ بھی اس میں کوت کر 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 اس ریفرنس دی سکتا ہیں پھر رائٹ تو ورک کام کرنے کی اجازت جو رائٹ اسلام ریکنجز رائٹ ورمین ورک اور ان عرن کمانے والا نہیں ہے تو عورت کو بھی رائٹ ہے کہ وہ کما سکتی ہے تو اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے کہ اگر عورت کماتے ہے لیکن اپنی لیمٹس میں رہت پھر آتا ہے رائٹ ٹو آن ان انہیرن پروپرٹی پروپرٹی کی انہیرن مطلب کی وراست کا حق بھی اسلام نے عورت کو دیا ہے جس میں اس کو ہاف ملتا ہے اپنے بھائی سے اور تو عورت کا جو وراست میں حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے جو بھی اگر کسی کی وراست ہے تو اس کی ایک بیٹی ہے دو بیٹے ہیں تو دو بیٹوں کو فلفل حصہ اور جو حاف راز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو ایٹ پرسن جو ہے وہ اپنے ہسمن کی طرف سے جو ہے ان کو ملتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی اس کے بعد ہے جو عورت کو رائٹ ہے وہ ہے رائٹ تو میری اینڈ چوز سپاؤس سپاؤس چوز کرنے کا بھی اسلام حکم دیتا ہے کیونکہ جس طرح سے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے اس طرح سے لڑکی سے بھی پوچھنے کا حکم ہے تو آپ صلی اللہ بی بی آئیشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ کا اخلاق کیسا ہے تو آپ صلی اللہ نے صحابہ سے بولا فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا آپ صلی اللہ چلتے پھرتے قرآن ہیں فرق مطلب کی وہ سارا عمل وہی کرتے ہیں جو بھی قرآن پاک میں پھر ہے رائٹ عورت کو رائٹ ٹو ڈائیوورس ہے کی وہ مطلب کی اگر وہ نہیں چل سکتے میہ بی بی آپس میں تو عورت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ خلا کا آپشن ہے تو ڈائیوورس کا رائٹ صرف مرد کے پاس نہیں ہے عورت کے پاس بھی ہے پھر رائٹ تو فائنیشل سپورٹ فائنیشل سپورٹ کا بھی اسلام نے اسے رائٹ دیا ہے جس میں اسلام پلیسز ایس سٹرانگ ایمفیسائز ز اون فائنیشل سپورٹ اف وومن پارٹیکل ریلی دی کیس ڈائیوورس اور ویڈوہوڈ تو جب اسے ڈائیوورس ہوتی ہے تو اس میں بھی اس میں بھی حکم ہے کہ اس کے گھر چھوڑ کر آئے گا نہ کی الزامات لگا کر اور ڈھکیے دے کر جس طرح سے آشکل کے معاشروں میں ہوتا ہے تو اسلام کا حکم نہیں پھر آتا ہے پروٹیکشن اگینس ابیوز وائلنس اسلام پروٹیکٹ بھی کرتا عورت کو اس کو ابیوز اور وائلنس اس کے ساتھ نہ کیا جائے اور بہت زیادہ سخت انداز میں ان چیزوں کو بھی کہا گیا جس طرح اسلام پروہیبٹ آل فارم آف آب وائلنس وائلنس اگینس وومین انکلوڑن وائلنس اور پروائیڈ لیکل پروٹیکشن ایند پنشمنٹ فور افینڈرز تو جو مضال ظلم اس طرح سے کرتا ہے تو ان کے لئے بھی پنشمنٹ ہے اور جس طرح قرآن میں بھی ہے کہ اگر عورت بہت زیادہ سرکش ہو جاتی ہے تو اس پہ صرف جو مسواق کی ڈنڈی ہوتی ہے اس میں بھی ایسا مار نا ہے کہ اس کی جسم پہ نشان نا ہو تو ان چیزوں کو بھی گوھر کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں پہ پھر آتا ہے پارٹسپیشن پبلک لائف پبلک لائف میں بھی عورت کو پارٹسپیٹ کرنے کا پورا پورا حق ہے آور اسلام پلیس ایس 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 پرموشن 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 رائیٹس رائیٹس ریکنیز دیگنیٹی اور ایس 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 مینور مینور دی جاتی ہے پھر ہی رائیٹس اف مینوریٹی رائیٹس مینوریٹی میں جو مینوریٹی کو فیڈوم آف ریلیجن کہ وہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتے ہیں کسی بھی ریلیجن پہ ہو اس اس کے بعد جو ہے وہ پروٹیکشن آف مائنورٹی کمیونٹی مائنورٹی کی کمیونٹیز کی بھی پروٹیکشن اور اس کے علاوہ ایکوائلٹی بھی فور دی لاؤ لاؤ سے پہلے جو ہے ایکوائلٹی کی بیس پہ فیصلے کیے جائیں اور پھر ہے پارٹیسپیشن ان پابلک لائف سیم ایس جس طرح سے کچھ مائنورٹیز کو رائٹ نہیں دیے جاتے وومنز کی طرح تو ان کو بھی جو ہے وہ رائٹ دیے جائیں تو فردہ ہم اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فریڈم آف ریلیجن کیسے ہے اسلام ریکننائززے رائٹ آف اینڈیویجες تو چوز اور پریکٹسس در آن ریلیجن اور شاہ Tsch touch sound coupleyrنس اور پرسیکویشن آف مائنورٹیز آن ڈی بی سڈی b Survey تو اسلام جس جو ہے وہ مائنورٹیز کو پینٹسا کرنے کی فل انہیں اجازت دیتا ہے اور مطلب کی کوئی بھی پرسیکیوشن اور چیزیں نہیں لگاتا اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف مائنورٹی کمیونٹی دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سے ڈیٹیل میں اسلام ریکوائرز مسلمس تو پروٹیکٹ اور ڈیفنڈ دیر رائٹس آف مائنورٹی کمیونٹی جو بھی مائنورٹی میں کمیونٹیز ہیں چاہے وہ کمیونٹی جس طرح سے اگر ایک زیمپل لیا جائے مدینہ میں جو کمیونٹیز تھی فر ایک زیمپل یہود کی تھی یا کرسٹینز کی تھی تو ان کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ آپ مسلم بن جائیں زبردستی سے یا پھر باقیقی سے ان سب کو ملایا گیا اور ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے بنائے جن میں میسا کے مدینہ میں بھی کچھ ان کے رائٹس ہیں کہ ہم جب بھی مدینہ پر کوئی پرابلم آئے گی تو ہم سب مل کر مدینہ کو پروٹیکٹ کریں گے تو ان میں ان کی بھی جان کی پروٹیکشن تھی ان کے جو مال اور اہل و احیال تھے ان کی بھی پروٹیکشن تھی تو یہ اگزیمپل بھی آپ اس میں انکلیوڈ کر سکتے ہیں انکلیوڈنگ دیئر پلیسز آف ورشیپ کلچر ہیریٹیج اور سوشل کسٹمز تو جو بھی ان کی ورشیپ کی پلیسز ہیں ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ان کے کلچر میں بھی ہمیں انٹرفیر نہیں کرنا اور ایزا مسلم کی بات کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ سوشل جو بھی کسٹمز ہیں ان کی بھی پروٹیکشن کرنی ہے پھر ہے ایکوالیٹی بیفور ڈی لاؤ لاؤ سے پہلے جو ہے ہمیں جو مطلب مسلم اسلام جو کہتا ہے کہ وہ ایکوالیٹی کی بیس میں معاملات کیے جائیں اسلام ایمپورٹنس آف ایکوالیٹی بیفور ڈی لاؤ اور پروہیبٹس ڈسکرمیشن آف ریلیجن ریس اور نیشنالیٹی پھر آتا ہے ایڈ دی لاز پارٹیسپیشن ان پبلک لائف پبلک لائف میں جو پارٹیسپیشن ہے مائنورٹی کی اسلام ریکنائزز the right of minority to participate in public life and contribute to society including in political and social spheres تو political اور social spheres میں اسلام جو ہے وہ دوسروں کو انکرش کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس میں اپنی خدمات سر انجام دیں نہ کہ وہ ان کو ریگریٹ کرتا ہے سو مسلم کو بھی ان رائٹس کو اور مطلب کی ہم بھی ایز مسلم ان رائٹس کو دیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا جو سٹیٹ ہے وہ بہت زیادہ ترقی آپتہ بنے سو دیکھ سال فور دس فورس ٹوپک اپنی خوششن رگارڈنگ دس دن یو کمین 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 سیکشن اپنی خوششن رگارڈنگ دی لائک شیئر اور سبسکرائب آور چینل تینکیو موسیقی